اکا شفانی ہے کوویڈو نیس کے خصوصی بلٹنگ کے ساتھ میں ہوں باجوڑا خان وشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کامیاب علاج کے بعد ملک میں ایک ہی دن میں سب سے زیادہ کوویڈو نیس سے اکیسی ہزار پانچ سو افراد روبے سہت ہو کر گھر واپس ہوئے تحال چھتیس لاکھ چوبیس ہزار افراد اس وبا سے ملک بھر میں روبے سہت ہوئے ہیں بحیثیت مجموع روبے سہت ہونے کی شرح ستیتر اشاریہ سات سات فیصد رہی محکمہ وزارت سہت نے کہا کہ روبے سہت ہونے کے معاملات اور سرگرم معاملات کے درمیان تفاوت بڑھتا جا رہا ہے روبے سہت ہونے میں مسلسل اضافے سے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ ملک میں معاملات کی تعداد میں کمی ہو ملک میں روبے سہت مریضوں کی تعداد سرگرم معاملات کی تعداد سے تین اشاریہ آٹھ گنا زیادہ ہے موجودہ طور پر ہندوستان میں امواد کی شرح ایک اشاریہ چھے چھے فیصد ہے جبکہ سترہ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام اللاقوں میں امواد کی شرح ایک فیصد سے کم ہیں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریبا ستیانویں ہزار نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جملہ سرگرم معاملات تقریبا نو لاکھ اٹھاون ہزار ہیں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو اکیس امواد درج کی گئی ہیں اس طرح امواد کی تدات ستیتر ہزار چار سو پہتر ہو گئی ہے اندرپدیش میں کرونا ویرس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ گوشتہ روز نو ہزار نو سو ننیا نوے معاملات درج کیے گئے ہیں ریاستی محکمہ سہت و تبابت کی جانب سے جاری کردہ بلٹن میں کہا گیا ہے کہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیسٹر ہزار ایک سو سنتیس افراد کا معاینہ کیا گیا جن میں نو ہزار نو سو ننیا نوے نئے معاملات درج کیے گئے ہیں اس طرح کرونا کے جملہ معاملات کی تدات پانچ لاکھ سنتالیس ہزار چھس سو اٹھیسی ہو گئی ہیں ریاست میں کرونا ویرس سے امواد میں بھی اضافہ ہوا ہے کیونکہ ستیہ تر نئی امواد درج کی گئی ہیں اس طرح ریاست بھر میں کرونا سے امواد کی تدات چار ہزار ساس سو انیاسی ہو گئی ہیں اندرپردیش میں کیے گئے سیرو سروے میں پتا چلا ہے کہ ریاست کی آبادی کے بیس فیصد میں سارس سی او او بی دو کے لیے انٹی بوڈیز کا پتا چلا ہے اس طرح سروے میں پانچ ہزار افراد کو شامل کیا گیا ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں دس لاکھ اکیانوے ہزار سے زائد کووڈ کے نمونوں کی جانچ کی گئی ہیں اندوستان میں سب سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی جا رہی ہیں دو ماہ کے دوران یومیاں اوسطن معاینوں میں تین اشاریہ دو گناہ کا اضافہ ہوا ہے موجودہ ہفتے ایک میلین معاینیں کیے گئے دو ماہ کے وقفے کے دوران ہر میلین آبادی کے معاینوں کو چھے گناہ زیادہ کیا گیا ہے اور اب ایک میلین آبادی پر تقریباً سین تیس ہزار معاینے کیے جا رہے ہیں معاینوں میں اضافہ کے بوجود مضبط شرع آٹھ اشاریہ پانچ فیصد سے کم رہی تلنگانہ میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے دو ہزار دو سو اٹھیتر نئے معاملات درج کیے گئے اس طرح ریاست میں ایک لاکھ چوپن ہزار آٹھ سو اسی نئے معاملات درج کیے گئے ہیں ریاست میں روبے سہت ہونے کی شرع قومی اوسط ستیتر اشاریہ آٹھ فیصد سے تجاوز کر گئی ہے یہ اٹھیتر اشاریہ سات فیصد درج کی گئی ہے ریاستی محکمہ سہت و تبابت کی جانب سے آجاری کردہ بولٹن میں کہا گیا ہے کہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جی ہیچ ایم سی کے علاقے میں تین سو اکتیس نئے معاملات درج کیے گئے ہیں اس بولٹن میں کہا گیا ہے کہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دس امبوات ہوئی ہیں جس کے بعد بہن ست مجموعی امبوات کی تعداد نو سو پچاس ہو گئی ہے کمیشنر سیبر آباد وی سی سجنار نے کہا ہے کہ کوویڈ انیس وبا کے دوران سیبر جرائم اور قواتین کی حراسانی کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے کمیشنر نے سیبر آباد کمیشنریٹ میں قاتون ملازمین کی سلامتی کے لئے ایپ متعرف کیا اس میں خبر سیبر آباد پولیس اور سوسائٹی فور سیبر آباد سیکیورٹی کاؤنسل کے جانب سے نئی قاتون ملازمین کی سلامتی کے لئے منقضہ ای لرننگ بیداری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سجنار نے کہا کہ آئی ٹی کے شبے میں شامل نئی قاتون ملازمین کو کام کے مقام پر حراسانی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے بیشتر کمپنیوں سے قاہش کی کہ ان کے لئے خصوصی رینو میان قطوط پر عمل کیا جائے یہ ایپ خواتین کو سلامتی کے بیشتر اقدامات میں مدد کرے گا اور صورتحال سے نمٹنے میں ان میں بھروسہ پیدا کرے گا اسی کے ساتھ یہ آکاشوانی حدرباد سے کوویڈ 19 کا خصوصی بولٹن یہیں قتم ہوا